موسیقی سالیہ حمزہ صاحبہ ہائی کورٹ پہنچی عمر یوب صاحب پہلے ڈپٹی کمیشنر لاہور کمیشنر لاہور کو اپنیکیشن دے چکے تھے لاہور سے باہر کا ایک وینیو پک کیا جا رہا ہے جہاں پر تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی جازت دی جائے گی سیکنڈی آج ایک خبر آپ کے نظر سے گزری ہوگی کہ قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کا وجود ختم تھرٹی نائن ایم ایس جن کو پہلے نوٹیفائی کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم ایس ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو لے کر یہ خبر چلی کہ جناب آج نئی لسٹیں آئیں ہیں ان میں ایٹی کے ایٹی ایم ایس تحریک انصاف کے جو ہیں جو تحریک انصاف کے ووٹوں سے ایم ایس بنے تھے ان کو سننی اتحاد کاؤنسل کا ایم ایس بنا کر پیش کیا گئی اور ریکارڈ میں وہ سننی اتحاد کاؤنسل کے ایم ایس ہیں ہم نے لاس وی جو شوز کیے تھے ان میں بھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ الیکشن کمیشن کے تھرٹی نائن ایم ایس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد بھی اسیمبلی کے ریکارڈ کے اندر سننی اتحاد کاؤنسل کے اسی ایم ایس ریکارڈ کا حصہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے روک دیا گیا تھا پاکستان تحریکہ انصاف اس موجودہ اسیمبلی کے اندر حصہ بنی ہی نہیں تھی اسیمبلی کا سو یہ ایک خبر آج سے بنی جو خبر نہیں تھی لیکن اس کو بنا کر بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اب الیکشن کمیشن ورسس سپریم کورٹ کا ڈیسیئن اس کے اوپر بات کرتے ہیں لاہور میں جلسہ جلسہ ہوگا کیسا ہوگا جلسہ نہیں ہوگا کیا اس طفعہ بھی کوئی پولٹیکل انگیجمنٹ ہوئی اسلامباد والے جلسے سے پہلے جو انگیجمنٹ ہوئی تھی اور ایک جلسہ پوسپن ہوا تھا انہی ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ پاکستان تحریکہ انصاف کے سینئر رینما روک فسن صاحب موجود ہیں روک صاحب اسلام علیکم سر پلشر بینگ ان یور پروگرام میرا پہلا میرا موقع ہے رائے صاحب آپ کے پروگرام that's very very kind of you that's very kind of you sir let's start with لاہور کا جلسہ لاہور کا جلسہ آپ سے کچھ سر پہلے کی منارے پاکستان تو پورا سیل کر دیا گیا ہے آپ کے آج لیڈران بھی جاتے رہے منارے پاکستان اور ان کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا لاہور سے باہر پھر جگہ دی جاری ہے sir just a little question ہے کہ کیا اس دفعہ بھی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ کوئی ترمن کنڈیشن تہہ ہوئے ہیں دیکھیں thank you once again رائے صاحب نہیں میرے علم میں ایسی کوئی انگیجمنٹ جو ہے اس کے existence نہیں ہے میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنے کی position میں نہیں ہوں جلسے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک کام جو کہ روٹین میں district administration کا ہے وہ کیوں عدالتوں میں جاتا ہے اور کیوں اس کو last minute تک one way or the other اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے تو ایک political party ہونے کے ناتے اور پاکستان کے آئین کے تناظر میں یہ ہمارا right ہے کہ ہم peaceful جو ہے political activity اپنی وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا وجوہات ہیں وہ یہ important چیز ہے کہ ہر دفعہ جب بھی ہم جلسے کہیں بھی جلسہ hold کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو حکومت ہے وہاں کی جو district administration ہے وہ اس قسم کی position لیتی ہے اس قسم کا stance لیتی ہے کہ last minute تک انہوں ایک confusion رہتا ہے کہ ہونا ہے کہ نہیں اور پھر اسی یہی وہ situation ہے جس میں کہ violence کے جو prospects ہیں وہ بھی increase کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ tradition ختم ہونی چاہیے اور باقی political parties کی طرح پاکستان طریقہ انصاف کو بھی جلسے کرنے کی کلی ازادی ہونی چاہیے سر اس میں clash کی صورت بنتی ہے نا کہ جب وہ last جو جلسہ تھا وہاں کی تقاریر کو پوٹ کیا جاتا ہے بار بار گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے کہ دیکھیں کہاں کیسی کسی تقاریر ہوئی وہاں پہ تو اگر لاہور بھی جلسہ ہو تو یہاں پر دیکھئے اگر آپ تقاریر کی بات کرنا چاہتے ہیں رائے صاحب تو میں بڑی تقاریر کا اور بھی ذکر کر سکتا ہوں میں میں پارلمنٹ کے فلور کے اوپر بھی تقاریر کا ذکر کر سکتا ہوں میں جلسوں میں بھی تقاریر کا ذکر کر سکتا ہوں پولٹیکس will always be پولٹیکس and we should understand پولٹیکس as پولٹیکس انہوں ہمیں اس کے ساتھ اس کو اتنا زیادہ seriously لینا نہیں چاہیے جب آپ جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تو اس وقت جو ماحول ایک وہ totally different ہوتا ہے اور وہاں بہت کچھ کہا جاتا ہے جو کہ بعد میں پھر اس کو شاید وہ آپ اس کو implement کرنے کی position میں بھی نہیں ہوتے تو اسی spirit میں اس کو لینا چاہیے اور حدف تنقید جو ہے وہ بنانے سے اتراز کرنا چاہیے جو کچھ بھی کہا گیا وہاں ہمارا جو رویہ ہے ہمارا attitude جو ہے وہ پہلے دن سے جو ہے وہ cooperative رہا ہوا ہے federal government کے ساتھ بھی اور باقی institutions کے ساتھ اور وہ جاری رہے گا ایک provincial government ہونے کے ناتے وہ ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھاتے رہیں گے رف صاحب آج بھی ایک تھوڑی چی clarity یا تھوڑا سا clear cut سا ویرن عمران خان صاحب کا بھی آج آیا جیل سے جو ان کی صافیوں سے گفتگو ہوتی ہے اس میں نے کہا جی کے last جلسے میں بھی ہمیں ditch کیا گیا ہمارے ساتھ دھوکہ دیا گیا ہمیں تو وہ دھوکے کی تھوڑی چی details کچھ idea ہے کہ کیا terms and conditions طے ہوئی تھی کیا کیا معاملات تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں تو آگے آپ کو ایشورٹی دیتے ہیں کہ اگلا جلسہ فیس پولی آپ کو hold کرنے کی جازت دی جائے گی دیکھئے جب establishment کی طرف سے request آئی کہ ہم جلسہ جو 22 August کا ہے اس کو آگے کریں postpone کر دیں کیونکہ اسی دن مذہبی جماعتوں کا بھی gut ہو رہا تھا اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ میں case ہونا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے پھر ان کو یہی بتایا تھا جو لوگ جنہوں نے اپروچ کیا تھا ہماری provincial government نے علیوین گنڈاپور صاحب نے کہ یہ مسئلہ تو اس کا فیصلہ تو ایک ہی شخص کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے جو کہ اڈیالا جیل میں اس وقت مفقود ہے تو وہ پھر جیل کے دروازے آپ کو پتا ہے سات بجے کھلوائے گئے اور وہاں میٹنگ سے پہلے ہمیں آٹھ سپٹمبر کو جلسہ کرنے کا نو بجیکشن سیٹیفیکیٹ ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی آٹھ ستمبر کو جی آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کا این او سی ہمیں اس اڈیالا کی میٹنگ سے پہلے ہمیں مل گیا تھا اس کی بیسس کے اوپر ہی وہ میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ میں پھر خان صاحب نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے بائیس کو نہیں تو آٹھ کو کر لیجے اب آٹھ کو نو بجیکشن سیٹیفیکیٹ تو ہمارے پاس اس سے کوئی پندہ دن پہلے کا تھا لیکن جو جگہ کا جگہ کا تعیون کرنا تھا وہ دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کرنا تھا کمیشنر اینڈ اپٹی کمیشنر نے اور انہوں نے اپنا وہی اپنا جو بدشکل کھیل ہے اس کو دوبارہ کھیلا اور ہمیں لاس مینٹ تک آپ کو پتا ہے کہ لٹکائے رکھا اس کے بعد آخری دن دو دفعہ جلسے کا جو لوکیشن تھی وینیو تھا اس کو دو دفعہ تبدیل کیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب نے دیکھا اگر یہی کام احسن طریقے سے ہو جاتا چار پانچ شے سات دن پہلے دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیکن چونکہ اس وقت ان لوگوں کا جو مطمئن نظر ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے تنگ کرنا ہے اور وائلنس جنریٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے اس لیے جو معاملات ہیں وہ اس دہج تک پہنچے جس کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں اور جو باقی لوگوں کو بھی معلوم ہیں روح صاحب جیسلہ ایک اسلامباد آپ کو اگین جو پرمیشن ملی ہے پاکستان تحریکنس آپ کو لاہور میں بھی وہ ایک مویشی منڈی ہے کانا مویشی منڈی بہت بڑی جگہ ہے لیکن یہاں پر بھی اپروچ کی آپ کو آئیں گے ملتان روڈ کیوں پر یہ رائے صاحب ان کی اپروچ ایک ہی ہے کہ جی مشکلات پیدا کی جائیں جتنی زیادہ زیادہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں وہ ہماری لے کر رہے ہیں ہم خاصے اب اس کے یوسٹو ہو چکے ہوئے ہیں ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ ان کو ڈراتی ہے وہ اس کی وجہ سے یہ مطلب ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کامتی ہیں یہ چھوٹی جگہ دیں بڑی جگہ دیں جلسہ تو ہم کریں گے اور آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ جو لوگ آئیں گے وہاں جہاں بھی ہوگا جگہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمیں منارہ پاکستان میں جگہ ملنی چاہیے تھی لیکن چونکہ ان کے روئیے ہمیشہ نیگیٹیو ہیں منفی رہے ہیں تو جہاں بھی دیں گے ہم جلسہ وہیں کر لیں گے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے سر تھوڑا سا پارلیمان کا رخ کرتے ہیں آج جو نئی لسٹیں آئیں اس میں اسی سننی اتحاد کاؤنسل کے ایم این ایز شو ہو رہے ہیں دو کہ میں نے اپننگ میں بھی بتایا اپنے ناظرین کو کہ یہ پہلے بھی جو لسٹیں تھی یا جو ویب سائٹ کے اوپر تھی اسی سننی اتحاد کاؤنسل کے لیکن سر ایک خبر کو یہ اینگل دیا گیا کہ جی پارلیمان سے آج تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی سب سے زیادہ پاپلر پولیٹیکل پارٹی کا وجود یہ سب لوگ مل کے خواب دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان لوگوں کو راتوں کو سونے بھی نہیں دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط پہلے سے زیادہ وائبرنٹ ہو رہی ہے اور کل کا جلسہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایک اور سٹیمٹ جو ہے وہ لگائے گا تو ان کے کہنے سے یا ان کی لسٹیں پبلش کرنے سے میرے بھائی پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم نہیں ہو سکتا ہم بالکل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ہمارے جو لوگ ہیں جو ایس ای سی میں تھے وہ اور باقی سب اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں ہمارا وجود موجود ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وجود ہمارا جو ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہوگا ہمارے نمبرز اور انکریز کریں گے ابھی تو ریزرف سیٹس ہمیں ملنی ہے اور اس سسٹم میں جو حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے جس طریقے سے یہ آہ آڈیننسز لا رہی ہے جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کو مفقود کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک کانسٹیٹوشنل کورٹ جو ہے اس کو امپوس کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس طریقے سے یہ چیف جسٹس صاحب کی کریئر کو ان کے ان کے ٹینئور کو ایلونگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہیں اور یہ اپنی موت خود مر جائیں گے یہ جو مرضی کر لیں یہ اپنی موت یہ خود مر جائیں گے یہ اداروں کو انہوں نے آپس میں ٹکراو کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سپریم کورٹ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے درمیان ٹکراو کی کیفیت ہے یہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کو اس نہج تک ملک کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا اور آئی ہوپ ان پریے کہ جی ابھی بھی کوئی سینٹی پرویل کرے ان کے دماغوں میں کوئی اکل آئے انہوں نے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے اس وقت جتنے بھی اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ ملک کو تباہی کی طرف دکیل رہے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے یہ سارا فیصلہ تو آپ کے حق میں گیا نا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سپریم کورٹ کی ڈریکشنز گئی تھی آپ کو ریزرپ سیٹس بھی ملنی تھی اور آپ کے جو سننیت ہاتھ کاؤنسل میں لوگ گئے تھے وہ تحریک انصاف کے افیڈیوٹ دیتے اور وہ ممبران تحریک انصاف کے کنسیڈر ہونے تھے بٹ الیکشن کمیشن تو ڈینائل میں ہے وہ بھی بھی ڈریکشنز ڈھونڈ رہے ہیں ابھی بھی میٹنگز چل رہی ہیں آپ لوگ سپریم کورٹ جانے کا فلان کر رہے ہیں ہم ہر وہ جو ہمارے پاس جو آپشن ہے جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ پالیمانی ہو وہ قانونی ہو یا وہ پبلک موبیلائزیشن ہو وہ ہم سب آپشنز اپنے ایکسرسائز کریں گے ہم کسی کو اپنے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے آگے آٹھ فیبرری کو شبخون مارا گیا تھا ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا تھا ہم اس کو بھی ہم نے قبول نہیں کیا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان تینوں محاضوں کے اوپر پالیمانی قانونی اور پبلک کے محاضوں کے اوپر ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہم اپنے حقوق جو ہیں وہ لے کے رہیں گے ایک سیاسی جماعت کا ترجمان ہوتے ہوئے یہ پاکستان کی ایک کانون میں درج ہے اور جو چیز کانون میں درج ہے اسی کے مطابق آگے بڑھنا ہے ہم نے ہم کانون کے پاسدار ہیں ہم آئین کو وائلیٹ نہیں کریں گے ہم قانون کے پاسدار ہیں ہم قانون کو وائلیٹ نہیں کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں راستہ دکھاتا ہے ہم اسی راستے کے اوپر چلیں گے اس کے مطابق آئندہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا منصور علی شاہ صاحب ہیں ہم انہی کو ہی چیف جسٹس مانیں گے اور ان کو اگر انہوں نے ریپلیس کرنے کی کوشش کی کسی غیر پارلیمانی غیر آئینی غیر قانونی حربے استعمال کر کے تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تو جو لیگل کمیونٹی ہے لیگل فیٹینٹی ہے وہ بھی آپ پر نامز ہیں تو وہ پھر ملک کو پھر آپ اور بڑی مدوجزر کی طرف انہوں پوش کریں گے تو ہم آئین اور قانون کے مطابق جو درج ہے سم پوئنٹ سے سپنڈ ہو جاتا ہے فلور پروسی کی کسی طرح سے اجازت مل جاتی ہے بلاول پوٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ایک ریسنٹ آن ریکرڈ ہے کہ جناب اجازت ہونی چاہیے ووٹ کرنے کی انوال تو اس کے بعد تو پھر پارلیمان میں نمبر بھی پورا ہو جاتا ہے ٹو تھرڈ مجورٹی بھی کسی نہ کسی طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے پھر یہ جو ہماری کانسٹیوشنل امنٹمنٹس کا پورے پاکستان میں شہر ہے پھر وہ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں مولانا کے ساتھ آپ لوگ آن بورڈ ہے بھی گولنٹ فضل ریمان صاحب کے ساتھ ہم مولانا صاحب کے ساتھ بالکل آن بورڈ ہیں جی اور انہوں نے بھی بہت اصولی موقف اپنایا ہوا ہے ابھی بھی میں ان کی سٹیٹمنٹ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور وہ سٹیٹمنٹ وہی ہے جو کہ وہ پچھلے کچھ دنوں میں ریئیٹریٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے آئینی مسابدہ جو ہے آئینی ترامیم کا مسابدہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور ہم بھی کر چکے ہوئے ہیں دیکھیں ہمیں اپنے ممبران کے اوپر کلیتاً اعتماد ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ فلور کراس نہیں کریں گے وہ سکسٹی تھری اے ہو یا سکسٹی تھری اے نہ ہو ہم ان کے اوپر کلیتاً اعتماد رکھتے ہیں اور ان کو اکثریت ٹو تھڈ مجارٹی جو ہے وہ ان کے لیے حاصل کرنا میرا خیال ہے کہ تقریباً ناممکن سی چیز ہے انڈر دی پریزن سیکمسٹانسز تو اس کو میرا خیال ہے اس حکومت کو اس اللیگل ان ان کانسٹیٹوشنل پائرٹیڈ حکومت کو میرا خیال ہے کہ آرڈیننسز کے اوپر ان کا دار و مدار ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں ہم بھی اپنی ہم نے بھی آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں دروہ صاحب یہ تو اعتماد آپ کو آپ کی جماعت کو ہے نا لیکن اگر پی ایم این اے رائب ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ ووٹ پورے نہیں ہوتے اس کے بعد وہ آپ اس دھروں کو پہنچتا ہے پھر سرکمسٹانسز انٹائر بھی بدل جاتے ہیں نا وہ دیکھنا پڑے گا نا رائے صاحب اس کو ہم دیکھیں گے ہم اس کو پسو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ممبران ہیں وہ پھولی کمیٹڈ ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں اسی کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا لیکن جو ڈیویلپنٹس ہوں گی پھر جتنی بھی پالسیز ہوں گی وہ انہی ڈیویلپنٹس کے مطابق بنائی جائیں گی یہ ڈیوائز کیا جائے گا کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے لیکن اس وقت تک جو جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ پارٹی پالسیز سے ڈیوی ایٹ نہیں کرے گا اچھا روح صاحب جاتے جاتے لاس سوال میرے آپ سے کہ جو سی ایم اکی پی کے کی سٹیٹمنٹس ریسنٹ لیتی اور پھر اس کے بعد جو پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ بزراء کا ریاکشن آ رہا تھا کہ پنجاب کے پی کے سے لوگ آئیں گے اور آل دار سو اس میں کچھ واضح سے اشارے ملتے تھے کہ جناب روکا جائے گا فورس روکا جائے گا کل کوئی کلیش یا کل کوئی اس طرح کی کوئی ٹکراؤ کی صورتحال تو نہیں بنتی دکھائی دے رہی آپ دیکھئے لاہور کی جو حالت ہے اس وقت وہ میرے خیال آپ بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکل کے دیکھ لیجئے ہم تو دیکھ رہے ہیں پورا لاہور جو ہے جیسے کہ اسلام آباد کو کنٹینرز کی نظر کر دیا گیا تھا اس وقت پورا لاہور جو ہے وہ کنٹینرز زدہ ہو گیا ہے ہر راستہ بند کر دیا گیا ہے ہر جو پات تھا جس کے اوپر سے ہم جا سکتے تھے منارے پاکستان اس کو بند کر دیا گیا بلوک کر دیا گیا ہے تو دیکھیں یہ رسپانسیبلیٹی جو ہے یہ حکومت کے ڈومین میں زیادہ آتی ہے انہوں نے لائن آرڈر کو مینٹین کرنا ہے اور لائن آرڈر جو ہے وہ شہر کو بند کر کے نہیں مینٹین کیا جاتا بلکہ فسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کو مینٹین کیا جاتا ہے تو میرے میرے حساب سے تو حکومت کا خود ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کا فساد جو وہ کروانا چاہتی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کل کا جلسہ جو ہے انتہائی پورامن طریقے سے ارگنائز کریں اور اس کو کنڈکٹ کریں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا ریسنٹی کچھ نیوز سرفیس کرنی تھی کہ پاکستان تحریکین صاحب کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں ابرپٹ چینڈیز یا ٹھاپ سے کوئی چینڈیز ایکسپیکٹڈ ہے ان کے اوپر کام جا رہے ہیں کام کیا جا رہے ہیں کہ واقعی میں کچھ بیرسٹر گوھر ہو جائے ہیں یا کچھ اور چینڈیز ہاری ہیں پاکستان تحریکین صاحب میں رائے صاحب میرے پاس اس قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں انپورشنیٹلی میڈیا میں بہت ساری ایسی سپیکولیشن ہوتی رہتی ہے جو انڈیزاربل ہے ہونی نہیں چاہیے پاٹی میں چینڈز جو ہوتی ہیں وہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے ہر پاٹی میں ہوتی رہتی ہیں چینڈز اگر خدا نخواستہ کسی سٹیج کی اوپر پی ٹی آئی میں بھی چینڈز ہونی پڑی تو اس کا اعلان میں خود کروں گا بینگ سپوکس پرسن تو یہ اس پیکولیشن اتنی زیادہ جو ہے وہ بعض دفعہ اس کو بہت ہائپ دی جاتی ہے اور وہ پھر مس 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 گائیڈ کیا جاتا پبلک کو یہ ہونا نہیں چاہیے اس وقت میں نے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تائمنگ میٹر کرتی رہا سر آپ کا اتنا بڑا ایونٹ کے لاہور میں آپ کو الیکشن سے پہلے بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں میڈی آپ کی جماعت کو اب اجازت مل رہی ہے تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اس کو جس طرح نیچل میڈیا دیکھ رہے ہیں جتنی جدو جہد کے بعد آپ لوگ جلسے تک پہنچے ہیں تو اس سے پہلے اس طرح کی خبریں آنی بڑی بامانی ہو جاتی ہیں تب میڈیا کی اٹنشن گراب اس وقت اس اسی قسم کے ایونٹ سے پہلے جو خبریں آتی ہیں نا وہ ساری جو ہیں وہ وہ بنائی جاتی ہیں وہ مطلب لوگوں کی اٹنشن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کا اس قسم کی ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے اس قسم کی غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں آئی تنگ یہ ایفرٹ جو ہے یہ بھی ایسی ہی کوششوں میں سے ایک ہے روپ صاحب وہ عمر ریوب صاحب اللہ بھی ریزگنیشن کچھ دن پہلے ایکسپٹ ہوا تھا نا لاس جلسے سے تو اس لیے وہ ریلونس بن جاتی ہے تھوڑی سے اس کے وہ عمر ریوب صاحب نے خود دیزائن کیا تھا جی اور انہوں نے اپنے ریزگنیشن لیٹر میں جو وجوات ہیں وہ بھی بیان کر دی تھی آہ وہ ٹائمنگ اس کی تھی وہ اس کو دو دن آگے کر لیتے دو دن پہلے کر لیتے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی زیادہ امپیکٹ ہوا تھا لیکن اس وقت تک کوئی اور چینج جو ہے رائے صاحب اس کے بارے میں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں سر جاتے جاتے کچھ سلوشن جو کرنٹ پولٹیکل سنیریو ہے روبصہ پاکستان کا عمران خان صاحب بانی چیئرمن پی ٹی آئی پوری پارٹی آجیٹیشن کی طرف ہے ایون کے پی کے اسیمڈی میں سے جو تقریر ہوتی رہی آجیٹیشن کی پولٹیکس تحریکہ انصاف نے وہ کلیریٹی رکھ لیا ہے کہ جناب آجیٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں سر سلوشن کیا ہے چیزیں سوٹ آؤٹ کیسے ہوں گی ایونچلی تو بیٹھنا پڑے گا سب کو دیکھیں رائے صاحب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ نے آخر میں کیا ہے پہلے کر لیتا تو میرے خیال اس کے اوپر خاصی ڈسکشن ہم کر سکتے تھے آجیٹیشن کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا ہم پبلک موبیلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہمارا آئینی حق ہے اور ایک پیسفل پبلک موبیلائزیشن ہے اس میں ایجیٹیشن کا کوئی انصر شامل نہیں ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات سوال کا دوسرا حصہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی حل کیا ہے میں ڈائلوگ میں بہت فرملی بلیف کرتا ہوں ایڈ دی اینڈ اف دی ڈی ڈائلوگ ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ڈائلوگ ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہوا ہے ریاست پاکستان کے لیے جب تک پی ٹی آئی کو انگیش نہیں کیا جائے گا ڈائلوگ میں کر سکتے ہیں تو وہ نادان ہے بہت نادان ہے سو میں کہ دیر سے نہیں بلکہ فوری طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈائلوگ جو ہے وہ انیشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہی ریاست کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگا سپیکر ناشنل اسمبلی نے کہا ہے کہ میں حکومت اور اپوزیشن میں مفامت کا یا بریج بننے کا کردار ادا کر سکتا ہوں رو سر یہ بھی ایک گولڈن آپیچنٹی نہیں ہے کہ سپیکر ہاؤس سے سٹارٹ ہو معاملات ساری سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھیں تحریک انصاف حکومتی جماعتیں اکٹھے بیٹھیں اور کوئی معاملات کو آگے لے کر چل سکیں جس سپیکر کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے وہ لیٹر لکھا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ اب کنٹیمٹ آف کورٹ کنٹیمٹ آف سپریم کورٹ کے زمرے میں آتا ہے اور ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے نمبر ایک بات نمبر دو بات ہماری اپنے چینل ہیں محمود اچھکزی صاحب کو خان صاحب نے منڈیٹ دیا ہوا ہے کہ وہ تمام پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ کریں بہت ساری پلیٹیکل پارٹیز ڈائریکٹل ہمارے ساتھ ایک کوالیشن میں شریکہ کار ہیں ان کے ساتھ ہمارا اپنا بھی رابطہ ہے تو یہ تمام چینلز کھلے ہوئے ہیں سپیکر صاحب اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سکتا ہے کہ کیا اس کے انشیٹیف کو ہم قبول کریں گے کہ نہیں ہاں ڈائلوگ کے لیے جہاں ڈائریکٹ ہمارا بھی کانٹیکٹ ہے پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہاں انڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ محمود اچھکزی صاحب کے تھرہو ہو رہا ہے اور وہاں وی ہوپ کے انقریب جو ہے وہاں کوئی بریک تھرہو ہوگا سر یہ سپیکر صاحب سے مجھے یاد آگیا ہے کمیٹی بھی بنی تھی جب آپ کے ایم این نے اس کو ریسٹ کیا گیا تھا پرنیمان سے اس کا بھی آؤٹکم نظر آیا آپ کو ابھی تک اب یہ اس کا آؤٹکم یہ ہوگا جی کہ وہ سی سی ٹی وی فٹیجرز غائب ہو جائیں گی آؤٹکم یہ ہوگا مطلب یہ دیکھیں یہ لوگ سیریس نہیں ہیں یہ لوگ بالکل جوکرز بن چکے ہوئے ہیں یہ سپیکر ہو یا باقی لوگ ہو یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ کسی معاملے میں سیریس نہیں ہیں اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے کہ جی پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے تو یہ کام تو فوراں چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے میں ہو جانا چاہیے تھا اب تو ہفتے سے زیادہ ہو گیا اور ابھی تک کوئی پراغرس نہیں ہے اس کے اوپر میری کالی بات ہوئے کوئی پراغرس نہیں ہے اور نہ کوئی لگتا ہے انسان سیریس اس معاملے میں دیکھیں میرے اوپر اٹیک ہوا تھا مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کتنا عرصہ ہو گیا اس کو پانچ مہینے ہو گیا کیا کوئی اس کے اوپر پاغرس ہوا کیا وہ مشکل کام تھا سی سی ٹی وی فوٹیجرز کے اوپر تمام شواہد موجود ہیں تو یہ یہ پراغرم ہے میرے بھائی رائے صاحب وہ کہ یہ کہتے تو کچھ ہے اور پھر اس میں رانہ سانا صاحب نے ہستے ہستے کہا تھا کہ ہم سے وہ ٹریس نہیں ہو رہے کیونکہ انہوں نے میک اپ بہت زیادہ کیا ہوا تھا تو یہ تو روئی ہیں ان کے ان روئیوں کے پاس میں آپ کیا کہیں گے یہ تو صرف لگتا ہے کہ یہ تمام طرح میک اپ آپوزیشن کے لیے جب آپوزیشن کے کوئی رہنم آ کے اوپر اس طرح کا ٹیک ہوتا ہے تو پھر میک اپ سامنے آ جاتا ہے میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں یہ وہاں پر میک اپ سامنے آ جاتا ہے ورنہ یہی کوئی حکومتی وزیر ہوتے حکومتی ایم این اے ہوتے تو یہ ایسنگ سیم ڈے گرفتاریاں بھی ہو جاتا ہے ایبسلوٹلی ہو جاتا ہے اسی دن ہمارے بندے پکڑے جاتے جی روح صاحب thank you so very much for your time thank you رجی صاحب thank you راجنٹ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انگی سٹوری بھی بات کریں